چیرمند دہری کے انصاف کا صدر مملکت اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر آر فلوی کو خط امران خان نے جنرل خمر جاوید باجوا کے خلاف فوری تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے خمر جاوید باجوا کی جانب سے حلف کے خلاف ورزیوں کی تفصیلات بھی صدر مملکت کو ارسال کر دی گئی ہیں چیرمند دہری کے انصاف کا صدر مملکت اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر آر فلوی کو خط عمران خان نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف فوری تحقیقات کا مطالبہ کر دیا قمر باجوہ کی جانب سے حلف کی خلاف ورزیوں کی تفصیلات بھی صدر مملکت کو ارسال کر دی گئی ہیں بطور سپریم کمانڈر سابق عارمی چیف کے خلاف فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے گلشتہ چند روز کے دوران عوامی سطح پر نہائیت ہوش ربا انکشافات کیے گئے ہیں عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ جنرل باجوہ نے جاوید چوہری کے روبرو اعتراف کیا کہ ہم عمران خان کو ملک کے لیے خطرہ سمجھتے تھے عمران خان نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ ہمارے خیال میں اگر عمران خان اقتدار میں رہے تو ملک کو نقصان ہوگا جنرل باجوہ کی جانب سے ہم کے لفظ کا استعمال تحقیق طلب ہے یہ عمران خان کی جانب سے خط میں لکھا گیا ہے عمران خان کہتے ہیں کہ تحقیق کی جائے کہ جنرل باجوہ کی جانب سے استعمال کی اگئیس ہم سے کیا مراد ہے عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ فیصلہ صرف اور صرف عوام کا ہے کہ وہ کسے وزرعظم منتخب کرنا چاہتے ہیں جنرل باجوہ نے اپنی گفتگو میں نیب کو کنٹرول کرنے کا دعویٰ بھی کیا عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جنرل باجوہ کا یہ دعویٰ بھی حلف کی سریحن خلاف ورزی ہے عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ آئین کے تحت افواج پاکستان بزات خود وزارت دفاع کے ماتحد ایک ڈپارٹمنٹ ہے عمران خان نے کہا کہ آئینی نظب کے تحت سویلین حکام یہ خود مختار ادار فوج کے ماتحد نہیں جنرل باجوہ نے آفتاب اقبال سے گفتگو میں کہا عمران خان کے ساتھ گفتگو کی ریکارڈنگز موجود ہیں عمران خان نے کہا کہ پاکستانی صحافی آفتاب اقبال نے یہ تمام تفصیلات اپنے ویلاک کے ذریعے قوم کے سامنے رکھی ہیں آئین کا چپٹر دوم اور آرٹیکل دو سو چوالیس دو سو ترتالیس افواج پاکستان کے دارہ اختیار کی وضاحت کرتے ہیں اس سے مطالق اپڈیٹس حاصل کریں گے ناصر برٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ناصر اپڈیٹ کیجئے گا دیکھیں چیرمن تریکل انصاف کی جانب سے صدر مملکت اور پاکستان کے سپریم کمانڈر جو ڈاکٹر آرف علمی ہیں ان کو خط لکھا گیا ہے چیرمن پاکستان کے انصاف عمران خان نے جنرل کمر جعوید باجوا جو کی ریٹائر آدمی چیف ہیں ان کے خلاف جو فوری تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے اور جنرل جو ریٹائر کمر جعوید باجوا ہے ان کی جانب سے خلاف کی خلاف وزیوں کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی صدر مملکت کو احساب کر دی گئی ہیں اور مطور سپریم کمانڈر اور ثابت آدمی چیف کے خلاف فوری تحقیقات کا جو مطالبہ ہے کیا گیا ہے چیرمن تریکل انصاف کی جانب سے جو خط ہے اس میں کہا گیا ہے کہ گزرستہ چند روز کے دوران عوامی سختہ پر نہایت خوش شربہ انکشافات ہوئے اور منظر عام پر آنے والی معلومات سے واضح ہوتا ہے کہ جنرل باجوا اپنے حلف کی صدی خلاف وزی کے مطلب ہوئے اور جنرل باجوا نے جاوی چھوڑی کے روگرو اعتراف کیا کہ ہم عمران خان کو ملک کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو خط ہے اس میں موقع فرقیار کیا گیا ہے کہ جنرل باجوا نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ ہمارے خیال میں اگر عمران خان اقتدار میں رہے تو ملک بنقصان ہوگا اس کے ساتھ جنرل باجوا کی جانب سے ہم کہ جو لفظ کا استعمال تحقیق طلب ہے عمران خان کی جانب سے یہ موقع فرقیار کیا ہے خط میں اور ان کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ تحقیق کی جائے کہ جنرل باجوا کی جانب سے استعمال کی گئے جو ہم کا لفظ ہے اسے کیا مراد ہے اور جنرل باجوا کوئی اختیار کس نے دیا تو منتخف وزیراعظم کی اقتدار میں رہنے کے باعث ملک کے لیے خطرناک ہونے کے حوالے سے فیصلہ کریں تو یہ خط لکھا گیا ہے چیرمن ترک انصاف عمران خان کی جائم سے صدر پاکستان کو کہ وہ جنرل ریٹائرڈ جو کمر جاوید باجوا ہیں ان کی خلاف تحقیقات کا خاص کریں بہت شکریہ ناصر بڑھ تمام تر تفصیلات کے لیے سابق عارمی چیف کمر جاوید باجوا کے خلاف عمران خان کا صدر مملکت کو خط ذرائع کے مطابق عمران خان کا سابق عارمی چیف کے خلاف فعلہ عدلیہ سے بھی رجوع کرنے کا امکان ہے عمران خان چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی تحقیقات کی درخواست دیں گے یہ امکانات ہیں اب دیر صاحب تک پہنچا رہے ہیں سابق عارمی چیف کمر جاوید باجوا کے خلاف عمران خان کا صدر مملکت کو خط ذرائع کے مطابق عمران خان کا سابق عارمی چیف کے خلاف فعلہ عدلیہ سے بھی رجوع کرنے کا امکان عمران خان کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی تحقیقات کی درخواست دی جائے گی یہ بتایا جا رہا ہے سعبی خارمی چیف قمر جاوید باجوا کے خلاف عمران خان کا صدر مملکت کو خط عمران خان کا سعبی خارمی چیف کے خلاف علا عدلیہ سے بھی رجوع کرنے کا امکان پارٹی ذرائع کے مطابق عمران خان چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی تحقیقات کی درخواست دیں گے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ درخواست میں قمر جعوید باجوا کی جانب سے انہیں پاکستان کے لیے خطرنا قرار دینے کے الزام کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے اپ ڈیٹس حاصل کریں گے علی طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں علی طارق بتائیے گا اس حوالے سے چیف جسٹریس آف پاکستان کو بھی تحقیقات کی درخواست دی جائے گی کیا پلان ہے چیئرمن تحریک انصاف کا جی ملکل سابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی جانب سے بطور آرمی چیف کی پیدرخی حلف کی خلاف بردیوں کا جو معاملہ تھا چیئرمن پاکستان طریق انصاف عمران کھان نے جنرل کمر جعوید باجوا کے خلاف پھوڑی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے سابق وزیراعظم عمران کھان نے صدر مملکت عرف وواد پاکستان کے سکرین کمانڈر ڈاکٹر عرف علوی کو خط لکھ دیا ہے اور جنرل کمر جعوید باجوا کی جانب سے حلف کی خلاف بردیوں کی تفصیلات بھی صدر مملکت کو ارسال کر دی گئی ہیں خط میں یہ لکھا گیا ہے کہ گزشتہ چند روز کے دوران عوامی سطح پر نہائید خوشربان انکشافات ہوئے ہیں منظر عام پر آنے والی معلومات سے واضح ہوتا ہے کہ جنرل کمر جعوید باجوا اپنے حلف کی سرین خلاف بردی کے متقب ہوئے ہیں خط میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جنرل باجوا نے جوید چودری کے روبرو اطراف کیا ہے کہ ہم عمران قرآن کو ملک کے لیے خطرات سمجھتے ہیں اس کے بعد جو ہے سابق بزرعظم عمران قان نے اس خط کے بعد جو لیگل ٹیم ہے ان سے بھی اپنے جو ہے مشاورت شروع کر دی ہے اور پی ٹی آئی کے چیرمن عمران قان کا صدر مملکت وہ خط کے بعد جو ہے اعلیٰ عدلیہ سے بھی جو ہے رجوع کرنے کا امکان زائر کیا چاہ رہا ہے عمران قان چیم جسیس آف پاکستان کو بھی جنرل باجوا کے خلاف تحقیقات کی طرقات جو ہیں دیں گے یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے اس کے بعد جو ہے جو سابق بزرعظم عمران قان نے ستر مملکت کے لیگلے یہ خط کی جو ہے کوپی بھی مصول ہو گئی ہے لیکن ابھی جو چیم جسیس آف پاکستان کو خط کی بات ہے وہ ابھی ذرائع کا کہنا ہے کہ خط لکھا جائے گا منظریان پر جو ہے آج ایک ذرائع کا یہ کہنا ہے